موسیقی اٹلی اور یونان جانے کے لیے انسانی سمگلر کوفی بندہ ساڑھے چار ہزار ڈالر دیئے تھے اخوا میں متحدہ کے عددار نے لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر فرادی دیا یونان کے سمندر میں حادثے کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تر پاکستان شام اور مصر کے باشند شامل ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں بارہ پاکستانیوں کو بچایا گیا ہے کوشش ہے کہ جلد لاشوں کی شناکت ہو سکے جی شکریہ بلکل ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زارہ بلوش نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یونانی ایک اشتری ڈبنو کے واقعے میں بچائے جانے والے پاکستانیوں کی جو ہیں وہ سامنے جاری کر دی گئی ہیں وزارت خارجہ کی جانے والے اس وقت تک بچنے والے بارہ پاکستانی جو ہیں اس میں پاکستانی شامل ہیں جس میں محمد ردنان بشیر زلہ کوٹلی سے ہیں ساتھ میں حسیب الرحمن وہ بھی زلہ کوٹلی سے ہیں محمد حمزہ وہ گجراوارہ سے ہیں اسمت خان گجراوارہ سے ہیں محمد سنی شاہد اکبر شاہد اکبر سے ہیں مہتاب علی منڈی بھاہ الدین رانہ حسین سیالکوٹ اسفان صدیق گجراوارہ سے زیشان سرور گجراوارہ سے عیفان احمد وال شفیقہ وہ ہسپتار میں سر تاکل ہیں ان کا کہاں سے تعلق ہے یہ اب تک سامنے نہیں آسکا ہے تاجہ حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ یونان کے پاس ایک سمدری کسٹی ڈوب گئی جس میں پاکستان کے لبھک تین سو دس آدمی اور پاکی ادھر ادھر سے کچھ ملکوں سے ملا کر کے سات سو دس آدمی سوار تھے جس میں سے ماتر بارہ آدمی ہی بچ پائے اور وہ بارہ آدمی پاکستان کے تھے دیکھا جائے تو یہاں ایک بہت ہی دگھت گھٹنا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ان پاکستانیوں کو ایسے اس مگلروں کے جہاد سے بیدیس جانا پڑ رہا ہے کیا اب ان کی امید ان کی سرکار سے ختم ہو گئی ہے اور وہ کسی بھی ہار میں بیدیس میں جا کر پیسہ کمانا چاہنے کی اچھا رکھتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں پاکستانی بسے سگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ایسی یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے جس میں اس مگلروں کے دارہ بیدیس جا رہے یواؤں کی راستے میں موت ہو جاتی ہے کئی ساری گھٹنایں آئے دن پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں کافی لوگ اپنی جان گواں دیتے ہیں صرف بیدیس میں جا کر پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ ان کی امیدیاں جو ہیں پاکستان سے بلکل ہی ختم ہو چکی ہیں اور ان کو جلدی کسی دیس سے بیجا بھی نہیں مل پاتا تو ایسے میں یہ ایک ایسا راستہ اپناتے ہیں جس میں صرف جان کا جوکھم بھی نہیں پورے کا پورے بھویس کا بھی جوکھم رہتا ہے انہیں ایسے میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے بیدیس جاگیں گے اور وہاں پر کیا کام کریں گے بس یہ کسی نہ کسی طرح سے بیدیس مہت جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں کے ہیومن رائٹ کی وجہ سے وہاں رہنے اور کام کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں باقی پاکستان کی سرکار یہ سب جانتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بیدیسی نیت کو ٹھیک نہیں کرتی ہے اور ایسے یوان کو جوکھم میں ڈھکیلتی رہتی ہے کیا ہے پورا معاملہ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستے ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا جس میں گریس جسے ہم اپنی اردو زبان میں یونان کہتے ہیں وہاں پہ ایک جو کشتی ہے جس کے اندر کہا جاتا کہ ساڑھے سات سو لوگ تھے وہ ایک یورپین ریسکیو جو چیریٹی ہے اس نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو کشتی ہے وہ ڈوب گئی اور اپن سیز میں یہ ڈوبی اور کہا جاتا ہے اس میں بہت سارے پاکستانی ہیں سننے میں آیا ہے کہ گیارہ پاکستانی جو ہیں وہ زندہ بچ کے ہیں اور حکومت جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہہ رہی ہے ایک چار رکنی کمیٹی بنی ہے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے حکومت کو آج میں سوچ رہا تھا حکومت کو آج یاد آیا ہے کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ سمندر میں ڈوب رہے ہیں یہ پاکستانی جب اللیگل یہاں سے جاتے ہیں جب ان کو ایجنٹس یہاں پہ کشتیوں میں بند گھاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں تب ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ پاکستان سے ایران کیسے پہنچے ایران سے ترکی کیسے پہنچے ترکی سے آگے یہ کیسے پہنچے یہ حکومت ہماری کو تب نہیں پتا چلتا کتنے دکھ اور تکلیف کی بات آج میں نے صبح اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ دیکھیں وہ جو وہ جو پاکستانی جو بچے ہیں جن کی عمر تھوڑی بہت ہوگی بیس سال پچیس سال تیس سال ہوگی ان کو پاکستان میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی امیجن کریں کہ آپ یہ لوگ پیدل چل کے یورپ جانا پسند کرتے ہیں ایس کمپیٹ ٹو لیونگ ان پاکستان یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں امید نہیں ہے ہوپلسنس ہے اندھیر ہے روشنی نہیں ہے اپنے بچوں کو کیسے پھالیں اپنا مستقبل کیسے پھالیں پھر وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر گیا یا وہ اپنے اردگیر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ وہاں پہنچ گئے کیا حکومت ان لوگوں سے نہیں پوچھتی کہ جو لوگ یہاں سے ہی لیگلی گئے تھے اور وہاں پہ جا کے لیگل ہو گئے اور پھر وہاں پاکستان آتے ہیں پچاس قسم کے پاپڑ بیل کے اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہاں 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 ہم اٹیلین سیٹیزن ہے فرنچ سیٹیزن ہے نورویجین سیٹیزن ہے سیٹیزن ہے آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا جو تکلیف دے وہ یہ نہیں ہے کہ پرائم نسٹر نے اس کے اوپر وہ لے لی ہے نوٹس لے لی ہے تکلیف دے عمل یہ ہے کہ کہیں پاکستانی ہزاروں پاکستانی کہیں دہائیوں سے یہاں سے پیدل چال رہے ہیں میں اپنے گاؤں کی بتا سکتا ہوں بات میرے گاؤں سے میرے ساتھ گھر ہے ایک ہم اپنی زبان میں سے برادری کہتے ہیں اس میری برادری سے میرے گاؤں سے تقریبا ہر بندہ ہر گھر سے بچے نکلے ہیں کئیوں کو تمہیں جانتا ہوں بڑے اچھے سے انہوں نے مجھے بتایا ایک بندہ آج سے میرا خیال ہے سن ٹو تھوزنڈ میں اب بلکل بچہ تھا تب اس نے مجھے سٹوری سنائی کہ وہ یہاں سے لیبیا گیا اور لیبیا سے پھر وہ جو میڈیٹرینئین ہے اس نے کیسے کروس کیا شپ کے اوپر اور وہ اٹلی پہنچا اور پھر وہ اٹلی پتہ نہیں دس سال کے کتنی دیر اللیگل رہا پھر اس کے پیپر بنے اور پھر اس نے پاکستان آنا جانا شروع کیا پھر اس نے آکے شادی کی لیٹ شادی کی پھر اس کے بچے ہو یعنی اسی طرح اس کی فیملی میں ایک اور بندہ ہوئی تھا وہ بھی اسی طرح سو گاؤں کے گاؤں جو لوگ ہیں وہ یہاں سے پیدل ایران ترکی اور آگے یورپ پہنچے ہوئے ہیں حکومت کو آج پتہ چال رہا ہے یہ بھی کوئسن نہیں ہے کوئسن یہ ہے کہ کیا ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ انہوں نے ایسے ہی سمندروں میں دریاؤں میں ویرانے میں مارے جانا ہے اسی طرح مارے جانا ہے بیس بیس تیس تیس لاکھ روپیہ لوگوں سے ایجنٹ لے رہے ہیں جو کہ ان کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں ایک وقت تھا ڈیڑھ دو لاکھ سترزار لاکھ روپیہ لیتے تھے آج وقت تھا کہ بیس بیس لاکھ روپیہ دیس تیس پچیس پچیس لاکھ روپیہ لوگوں سے لیتے ہیں اور ان کو وہ لے کے جاتے ہیں کدھر یورپ انہیں ترکی پہنچاتے ہیں ترکی سے پھر ان کو پھر آگے وہ کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈنکی میں ایک ایسے پاکستانی کو جانتا ہوں جو مولیشیا میں بہت زبردست قسم کے جاپ کر رہا تھا بڑی دیر وہ وہاں رہا کوگٹ آیا وہ پاکستان آیا وہ یہاں پھنس گیا وہ واپس نہ جا سکا وہ اتنا پریشان ہوا اچھے بھلے پیسے کمارا تھا ٹھیک تھاک تھا لیکن ڈپریشن میں چلا گیا وہ بندہ یہاں سے ترکی کا ویزا لے گیا ترکی چلا گیا اور وہاں سے اس نے ڈنکی لگائی ہے مجھے نہیں پتا وہ بندہ کدھر ہے لیکن I know him مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کیسے پہنچا وہاں پہ اور وہ کیا کر رہا ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اس طرح وہاں نکل گیا آپ imagine کریں اس کے جوان بچے ہیں اور مجھے اتنا میرے پاؤنس سے نیچے سے زمین نکل گئی ہے سن کے سو قویسن یہ ہے گورنمنٹ کیا دے رہی ہے حکومت میں ہمیں تو امید بھی نہیں دے رہے ہمارے بچوں کے تو مستقبل میں یہ بھی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو امید ملے گی بچوں کو یہ ایجپٹ لے جاتے ہیں وہاں سے آگے پچا دیتے ہیں پھر پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں کہیں کی ازاستے انہوں نے کیا ہوا ہے کہیں میں ایک بندے کو ملا اس نے کہا ہم ایفریقہ جا رہے ہیں ایفریقہ سے ہم پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے سو قویسن یہ ہے کہ ہم نے کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے ہی سڑکوں پر ایلیٹ جو ہے وہ پچاس پچاس گھاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتی ہے ایلیٹ جو ہے وہ اربوں پہ لون لے کے اس لون سے یاسیاں کرتی ہے اور غریب کا بچہ جو ہے وہ ڈنکی لگاتا ہے غریب کا بچہ کشنیوں پہ پیدل گاڑیوں میں بند کمروں میں گندی گندی جگہوں پہ راتیں گزارتا ہے آپ ایک لڑکا ہے میں نے دیکھا ایک پاکستانی اس کا نام ہے علی اس کی جب یہ کووڈ تھا تو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی یوٹیوب پہ وہ بچہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے ٹرکی پہنچا ٹرکی سے وہ ڈنکی لگا کے گیا پھر وہ واپس بھی آیا سو اس کی وہ جو کہانی ہیں وہ سارے راستے اس نے محفوظ کی پھر بعد میں اس کا ڈی 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 نے انٹرویو بھی کیا اور پھر اس نے بتایا کہ وہ کیا ہوا اب یہ بتائیں جو ہمارے میں ریسنٹ یورپ میں تھا جنیوہ گیا ہوا تھا تو میں کسی پاکستانی سے ملا وہاں پہ وہ ایک اچھی جگہ پہ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہتے ہیں جی میں نے ہمارے دوست جو پہ پوسٹڈ ہیں یورپ کے اندر ان میں جیسے گریز کا لیا ٹرکی کا لیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہیں تو یہ یورپین ممالک ہیں لیکن میں وہاں جا کے جوب کرنا پسند نہیں کروں گا میں نے کہا کیوں آپ کیوں نہیں کرنا پسند کریں گے وہ نے کہا ادھر بیٹھ کے تو بس ہم نے جو ڈیڈ باڈیز ہی کٹھی کرنی ہوتی ہیں it means کہ اتنے پاکستانی مرے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا راستوں میں تاریکیوں میں مارے جاتے ہیں کہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو لے کے آنا تو حکومت کو اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ پاکستانی کیسے مارے جا رہے ہیں اور کیسے پہنچ رہے ہیں اب ڈیزنز جو لوگ ہیں ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اب یورپینز کیا کریں ہم نے تو یہ سارا سوسائیٹیل سیکیورٹی ہے آپ کبھی بیری بوزن کا ایک آٹیکل ہے نیو پیٹرنز اف گلوبل سیکیورٹی اس میں وہ بڑی امپورٹن بات یہ کرتا ہے کہ یہ سوسائیٹیل سیکیورٹی ہے یورپ جو ہے وہ بڑا پریشان اور گبرائے ہوئے دو طریقے سے ایک تو چلو illegal migrant چلے گئے جو legal بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے یہ لوگ ہمارے معاشرے میں exist survive نہیں کر پا رہے ہیں because یہ ہماری values کو ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے so آپ اٹیلین سے ملیں آپ گریس سے ملیں آپ سپرینج سے ملیں آپ پورچگیس سے ملیں آپ فرنج سے ملیں ہمیں جانے کا جب بھی مجھے پیرس میں کچھ دفعہ گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ دیکھا مانگنے والے مسلمان ہوتے ہیں وہ گریس کے ہوں وہ عرب ورڈ کی ہوں وہ کہیں پہ بھی ہوں وہ صرف مسلمان ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان ٹھیک ہے مجھے اس کا ہی اندازہ ہے کہ عرب ورڈ میں جو جنگیں ہوئیں گریس میں یونان میں ادھر یمن میں سوئی عراق میں یمن میں سیریا میں اس کی وجہ سے بھاگے مسلمان وہاں سے اور وہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اسی طرح افغانستان کے لوگ جو آج کل بھاگ رہے ہیں کیونکہ افغانستان نے کوئی مستقبل نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کوسٹن ہے کہ یہ ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے صرف کمیٹیاں بنائیں گے پریم نے کہا دیا کہ ہم ایک دن کا سوک کریں گے بھائی ایک دن کا سوک جو ہے ٹھیک ہے آپ کریں ضرور کریں لیکن اگر یہ پہنچ جاتے تھے تب تو کوئی سوک نہیں تھا تب تم نے خوشیاں منزانی تھی کہ یہ میں ڈالر بیجیں گے اب یہ جو لوگ ہیں جو جن جو ایجنٹ تھے وہ ان کو پکڑیں گے ان کو ماریں گے بھائی وہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں پہ پچھایا ہے وہ ان کا کیا قصور ہے ہے تو بہت زیادی بات ہے قصوروار تو بنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ پیسے دے کے وہ ہمن سمگلنگ کرا رہے ہیں یہ نالوگ جاتے وہاں پہ اس کو ڈسکراج کرتے آپ پہلے ان کو پڑھیں کیا ایف آئیے والوں کو نہیں پتا پہلے ان لوگوں کو بلکل ایف آئیے کو پتا ہوتا ہے ایف آئیے تو خود پیسے لے کے یہ سارے کام کرتی ہے اور ابھی بھی یہ جو لوگ پکڑے جائیں گے کون سا ہے انہوں نے ایسے کرنا ہے اب یہ جو کوئیسن ہے کہ آپ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں یہ سارا ہمارے تو کچھ ہیسے علاقے ہیں جو مشہور ہیں ہمارے جللہ کے گجرات کے منڈی بول دین یہ جو علاقے ہیں یہ سارے مشہور ہیں کہ یہاں سے لوگ ہمن ٹرافیکنگ ہوتی ہے اور یہاں سے ایف آئیے والوں کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اگر آپ کو پہلے ہی پتا اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر آپ نے کیوں نہیں کبھی بھی روکا لوگوں کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہم نے اٹھتر سیونٹی ایٹ جو ڈیٹ بارڈیز ہاں ریکاور کی ہیں ٹھیک ہے جی ان کا نیشنالٹی کا نہیں پتا ابھی ہم ڈی این اے سے چیک کریں گے تو جو لوگ پاکستانی یہاں سے نکلے ہوئے ہیں ان کے پیرنٹس کو تو پتا کہ ہمارے بچے اس شپ کے ذریعے جا رہے تھے بھئی اگر ہمارے پیرنٹس کو اس کے اوپر کبھی تو پاکستانی اس کے اوپر تو کبھی بات بھی اور بحث بھی نہیں ہوئی کہ یہ کتنا بڑا ایک علمی ہے یہ کتنا بڑا علمی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستانی جو ہیں وہ جہاں یورپ میں جاتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے جاتے ہیں illegalی جاتے ہیں ہمارے تو ویزے کی بھی ویلیو کوئی نہیں ہے ہمیں اگر ویزا ملتے ہیں جو تو ہمارے لیے تو لیدہ انہوں نے ڈیسک رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کیونکہ ہمارے ملکی وہ عزت رسپیکٹ نہیں ہے اور وہ عزت رسپیکٹ عوام کی وجہ سے تھوڑی ہے وہ لیڈران کی وجہ سے یہ تو پروٹوکول سے نکل جاتے ہیں ان کو دیپلومیٹک پروٹوکول ملتا ہے جناب ادھر سے نکل جائیں وہاں سے نکل جائیں لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں قومتی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے وہ سبز پاسپورٹ دیکھتے ہیں وہ سیٹھتے ہو جو آپ وہ سبز پاسپورٹ دیکھتے ہیں دلو خبیہ تھو جو چھوڑیں ان کو ہمارے ملک کے اندر یہ جو ایف آئی اے والے ہیں یہ کتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کو بڑا بڑا خجل خراب کرتے ہیں میں نے خود کئی دفع ائرپورٹ پر دیکھا یہ سوالے سے سو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں بتاتی ہیں کہ ہمارا جو سارے کا سارا جو سوسائیٹیل آرڈر ہے وہی خراب ہے سارے کا سارا سوسائیٹیل آرڈر ہی خراب ہے ہماری ساری کی ساری جو معشرتی جو تقسیم ہے وہی خراب ہے ہماری جیسے وہ کہتے ہیں دسٹیبویشن آف ویلت کو موڈل ہی خراب ہے ابھی اور حکومت جو ہے دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرسٹ انٹیگریٹی ہمارے اوپر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ہماری کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے تو جب لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو پتا یہ کس طرح کیا ہے عوام کی بھی کوئی عزت نہیں رہی عوام کو جو ہے وہ اپنی حکومت پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ہماری حکومت پر کوئی دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی ان بچوں کی زندگیوں میں کوئی روشنی نہیں تھی ان بچوں کی زندگیوں میں نا امیدیاں تھی ورنہ کون کس کا دل کرتا ہے کس کا دل کرتا ہے گھر چھوڑنے کا آپ ایک ذرا سا گھر سے نکلیں اور آپ جائیں سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر تو آپ کا دل کرتا ہے گھر جا کے سویں سو دو سو کلومیٹر میں آپ جائیں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں گھر جا کے سوتے ہیں ادھر نہیں سونا گھر جا کے جو نید آئے گی تو آپ امیجن کریں جو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں ان کو کیا نیندیں آنی ہیں ان کے ماں باپ کی کیا نیندیں ہوں گے ان کے ماں باپ جو ہیں وہ کس طرح دن دن رات رات جاگتے ہوں گے اور دعائیں کرتے ہوں گے یا اللہ مارا بچہ وہاں پہنچ جائے ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں پہ سارے کا سارا گاؤں اسی طرح illegal پہنچ گیا illegal ان جگہوں پہ پہنچا ہوا ہے کیونکہ یہ پنجاب کی یہ یہ vicinity میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ پہنچ گئے ہیں لوگ وہاں سے پیدل چلے گئے ہیں اب تو تھوڑا سختیاں ہو گئی ہیں جانا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ international waters میں اس کا ذرا خیال کرتے ہیں لیکن ایک وقت تھا کہ بڑے آرام سے لوگ پہنچ جاتے تھے جو بھی نکلا وہ پہنچ جاتا تھا کہیں دوہا ان کو multiple times وہ کرنا پڑتا تھا تو اب یہ ذاری بات ہے کیونکہ یورپ کے قانون اس طرح کے ہیں کہ جب آپ ان کی سرزمین پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی جواب ہے کہ آپ کو وہ بغاہ نہیں سکتے بیجتے نہیں ہیں آپ ان کے ہم ان کے قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں ہم ان کے لاز توڑتے ہیں اور deliberately توڑتے ہیں ہم ان کی قانون کو challenge کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آگئے ہیں ہماری جو جو ہم آئے ہیں ہمارا خیال کرو ہمیں humanitarian basis پر ہماری عزت کرو اور پھر بعد میں ہم انہی کل لوگوں کو challenge کرتے ہیں اور انہی کو کہتے ہیں کبھی ان کو چاکو مارتے ہیں کبھی ان کو چھوڑی مارتے ہیں کبھی ان کو کچھ اور طریقے سے زخمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسے نہ رو تم ایسے رو تم ایسے نہیں رہنا چاہیے آو تو میں مسلمان کروں آو تو میں ایسے کروں وہ لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کہ یہی تو وجہ ہے کہ یہ racism اور یہ ساری اس طرح کے challenge for example particularly student میں مجھے کو بتا رہا تھا انہوں نے کہا بہت زیادہ serious challenge ہے اسی طرح across Europe یہ challenges ہیں پھر یہ اسلامophobia جیسے discussion جو ہے وہ شروع ہو گئی تو اب یہ جو یہ جو questions ہیں ان کو کون address کرے گا حکومت نے پتا چلا ہونا ہے کہ ٹھیک ہے جو 58 بندہ اگر ہمارا پاکستان کا مارا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے سوک کا اعلان کر دو تاکہ at least لوگ ڈھنڈے ہو جائیں یہ بہت بڑی tragedy ہے جو آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے یہ جو آج پاکستان جو foreign remittance 30-35 dollar ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جناب یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ سارے وہاں پر ڈھنکیاں لگا کے گئے ہیں وہاں illegal پہنچے ہوئے ہیں تو یہ یہاں سے جتنے millions of dollar ہمیں آتے ہیں سپین سے فرانس سے انگلینڈ سے بہت سارے اور ملکوں سے یہ سارے ان majority جو پیسہ اس طریقے سے آتا ہے یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ basically تو یوت کو امید نہیں رہی hope جو ہے نا امید اور نہیں ہے جب امید نہیں ہوتی تو پھر آپ اسی طرح کرتے ہیں اندھیرہ ہے ان کی زندگیوں میں